الحمدللہ وحدہو لا شریکلہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ رمضان المبارک کا روزہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی بطور خاص خود جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے رمضان کے روزے کو نیک اعمال کے ساتھ مکمل کریں گناہوں سے بچ بچ کے مکمل کریں ہمارے بسوقات رمضان کو روزہ برکھ لیتے ہیں اس روزے کو مکمل کرنے کے لیے کبھی تاش کھیلا جا رہا ہے کبھی لڈو کھیلی جا رہی ہے کبھی ٹی وی دیکھا جا رہا ہے کبھی صبح سے لے کر شام تک نمازیں چھوڑ کے سویا جا رہا ہے یہ روزہ رکھا ہوئے اللہ کے لیے اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں کہ رمضان کے روزے کو روزہ سمجھیں اور عبادت سمجھ کر اس کو ادا کریں یہ صرف ٹرخانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اس لیے رمضان کے روزے میں سہری کا احتمام کریں افتاری کا احتمام کریں فرائض کا احتمام کریں ترابی کا احتمام کریں باقی جو ہمارے نوافل ہیں تحجد اشراق چاشت ابوابین یہ تو ہر روز ہیں باقی ہر روز ہو جائے ہفتے میں ایک بار ہو جائے مہینے میں ایک بار ہو جائے صلاة و تسبیح کے احتمام کریں قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کریں استغفار کریں پہلا کلمہ پڑھیں درود پاک پڑھیں اور اس کا بہت زیادہ خیال کریں پھر پورا دن جو روزہ رکھا ہے شام کو افتاری کرنی ہے تو حلال مال سے کریں جس طرح صبح حلال مال سے سہری کی ہے تو حلال مال سے کریں کوشش کریں کہ اپنے رسک سے کریں اور اپنی کمائی سے کریں اور لوگوں کے اس موقع پر افتاری کی دعوت دیں غربت غریب پروری کا خیال کریں مساکین کا خیال کریں دین کی خدمت کرنے والوں کا خیال کریں یہ ساری باتیں میں نے ارس کی ہیں رمضان میں خیال کریں اور ایک بات بطور خاص جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ کچھ تو مرد ازرات کو تاہی کرتے ہیں کچھ ہماری ماں بہن خواتین کو تاہی کرتے ہیں مرد ازرات کو تاہی کیا ہے افتار پارٹی کے نامشے فنکشن ہوتے ہیں نمازیں برباد کرتے ہیں اب تو ازرات اور خواتین مرد دورتوں کے مخلوق اجتماع شروع ہو گئے ہیں ہوتلوں پہ چلے جاتے ہیں وقص ضائع کرتے ہیں ترابی برباد کرتے ہیں نام نمود شہرت ریا پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے میں آپ سے ارز کرتا ہوں ہم پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اللہ کو بھی نراز کرتے ہیں سارے گناہ کر لیتے ہیں افتار پارٹی کے نام دی پارٹی کیا ہے افتاری سنت ہے اگر آپ کسی کی افتاری کرانا چاہتے ہیں کرائیں افتاری کی ترغیب ہے فضیلت ہے افتاری کرانے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں افتاری کرانے والے کو اللہ روز والے کا عجر دیتا ہے افتاری کرانے والے کو اللہ جہنم سے ازادی دیتے ہیں لیکن سنت کا خیال کریں دسترخان بچھا کے کریں آداب کے ساتھ کریں نمازوں کا احتمام کریں مرد و خواتین کا مخلوط اجتماع سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کریں اس لیے افطار پارٹی کے نام سے اپنی عبادت رمضان کی برباد نہ کریں اور ہماری ماں بہنیں اس کا بہت زیادہ خیال کریں کتنی خدمت کرتی ہیں کتنی محنت کرتی ہیں صبح سہری بناتی ہیں شام افطاری بناتی ہیں اور خصوصاً گرم علاقوں میں بہت زیادہ مشقت برداشت کرتی ہیں میں ایک دیاتی آدمی ہوں ہم دیات میں رہتے ہیں میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ ہماری ماں بہنوں کی مشقت کیا ہے لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ افطاری کا وقت ہوتا ہے ٹی وی آن کیا ہوتا ہے ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں افطاری کر رہی ہوتی ہیں اور آج کل ٹی وی میں افطار کے نام پر وہ خرافات کی جاری ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے میری حضرات سے بھی گزارش ہے افطار پارٹیوں کے نام پر روزے برباد مت کرو اللہ کو نراز نہ کرو ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ افطاری بناو ساتھ ذکر کرو عبادات کرو تلاوت کرتی رہو اور اگر سمجھیں کہ روزہ خود لگاؤ ہے اپنے لی کرنا مشکل ہے کسی عالم کا بیان لگا لو اس کو سنتی رہو قرآن کریم کی تلاوت سنتی رہو کوئی نیک عمل ساتھ ایسے جاری رکھو اس کا بہت زیادہ خیال فرمائے اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے پھر جو نیک عمال کرتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین